ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے ناشکری کی عادت سے کیسے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے شکر گزاری کی تلقین کیسے کی جا سکتی ہے یہ ایک بہت بہت اہم بات ہے اگرچہ بہت آسان بھی ہے لیکن نہ جانے کیوں ہم اس سے دور نظر آتے ہیں نہ گھر کے بزرگ اور والدین اس بات کی تلقین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نہ خود اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نہ اپنے بچوں کو اس کے حوالے سے پھر اسادزہ ہیں اور دیگر جو لوگ ہیں اس کو میں ہی سمجھتا ہوں اگر معاشرے میں رائج ہو جائے تو نعمتیں اللہ تعالیٰ نعمتوں کی فراوانی فرما دے کیا فرمایے گا کہ ناشکری کی عادت سے کیسے چھٹکارہ پایا جائے اور شکر گزاری کی طرف کیسے لائے جائے لیکن سب سے پہلے تو اس سے شکر کی طرف آنا اور ناشکری سے دامن بچانا اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ کلیریٹی ضروری ہے کہ شکر دینی اعتبار سے کتنا اہم ہے اور یہ اتنا اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے جب شیطان کو اپنی بارگاہ سے دور فرمایا تو اس نے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کالمات کہے اس نے یہ کہا کہ اے باری تعالیٰ اب میں تیرے بندوں کو تیری رہا سے ہٹاؤں گا اور پھر آگے جو قرآن مجید کے کالمات ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں تیرے بندوں کو تیری رہا سے ہٹاؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا گویا میں انہیں ناشکری کی رہا پر چلا ناشکری کی رہا پر ڈال دوں گا تو یہاں سے پتا چلا کہ شیطان جب کسی کو گمراہ کرتا ہے تو وہ اسے ناشکری کی رہا پر ڈالتا ہے لہذا اس ناشکری کو یا کفران نعمت کو اتنا ایزی نہ لیا جائے کہ شکر کر لیا تو فابہا نہ کیا تو فابہا شکر کرنا جہاں واجب اور فرض ہے وہاں ناشکری کرنا یہ شیطان کے جال میں اپنے آپ کو پھنسانے اور اس راہ پر چلانے کے مترادف ہے تو اس کی سگنفیکنس اور اس کی اہمیت کو مد نظر رکھنا چاہیے ایک بات اب یہ کہ سیکلوجیکلی نفس انسان کو بہکاتا ہے اور وہ اس چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے جو اس کے دامن میں نہیں ہے جو اس کے پاس نہیں ہے وہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں آنے دیتا جو اس کے پاس ہے اور یہیں سے خرابی پیدا ہوتی ہے لہٰذا ہم شکر گزار بندے تب ہی بن سکتے ہیں جب ہم اپنی توجہ اس پر رکھیں جو ہمارے پاس ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہمیں بہت کچھ ملا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ سے عزت بھی مال بھی علم بھی پیسہ بھی سہولیات بھی اچھا گھر اچھی سواری سب کچھ ہوتا ہے لیکن کیا ہے کہ ہم سے آگے بھی تو کوئی ہوتا ہے پھر ہم جب اسے دیکھتے ہیں تو پھر اپنی محرومی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے لہذا شکر کی رہ پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو مت دیکھیں کہ جن کو اللہ نے آپ سے زیادہ نوازا ہے آپ ان کو دیکھئے جن کو اللہ نے آپ سے بھی کم نوازا ہے جو آپ سے پیچھے کھڑے ہیں اگر آپ صحت مند ہیں تو کسی لولے لنگڑے کو دیکھ لیں اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ ہاسپیٹل میں جا کے بیماروں کو دیکھیں ان کے حوال کو دیکھیں اللہ نے آپ کو اگر گاڑی دی ہے تو انہیں بھی تو دیکھیں جو سردی میں اور گرمی میں جو بائیک پہ اور موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں اگر آپ کو اللہ نے وہ نعمت عطا کی ہے سواری تو وہ بھی تو ہیں جن کے پاس یہ سواری بھی مجسر نہیں ہے اور اگر آپ کو سواری مجسر نہیں ہے تو اللہ نے آپ کو پاؤں اور صحت تو دی ہے وہ بھی تو ہیں کہ جو چل نہیں سکتے اپنے پاؤں پر لہذا ہر مقام پر انسان کے پاس شکر کی راہ اختیار کرنے کا آپشن موجود ہوتا ہے لیکن نفس اور شیطان ہمیں بہکائے رکھتا ہے ہمیں ورگلاتا رہتا ہے کہ ہم شکر کی طرف نہ جائیں اور کفرانِ نعمت کی طرف چلے جائیں اور یہ تو وہ راستہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے سامنے ابلیس نے بندوں کو گمراہ کرنے کا اندیہ دیا اور اپنے اس ارادے کا اظہار کیا کہ میں اس طریق سے انہیں گمراہ کروں گا لہذا شکر کی اہمیت کو سمجھیں اپنے آپ کو شکر کرنے والا بنائیں اور شکر کی راہ کو اپنانے کے لئے ضروری ہے کہ ہر لمحہ اپنے سے نیچے دیکھیں ان کو ضرور دیکھتے رہیے کہ جن کے پاس وہ بھی نہیں جو آپ کے پاس ہے جب ان کو دیکھتے رہیں گے تو آپ ضرور شکر کی راہ کی طرف چلتے رہیں گے اور پھر عام طور پر یہ ایک ہمارے کلچر میں اور سوسائیٹی میں ایک چیز یہ ہو گئی کہ ہم دیکھتے ہیں کوئی ہم سے حال حوال پوچھتا ہے سنائیں آپ کیسے ہیں تو ایک جملہ فرضی طور پر کہ الحمدللہ شکر ہے اس کے بعد کہے کہ ساری مفتگو وہ شکوے اور شکایتوں پر ہوتی ہے یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا اور ایسے ہو گیا سوال یہ ہے کہ جس کو ہم بتا رہے ہیں اس نے تو ہماری ان شکایتوں کا کوئی مداوہ نہیں کرنا نہ اس کے پاس اضالہ ہے نہ اس کے پاس مداوہ ہے تو جس کے پاس اضالہ ہے جس کے پاس مداوہ ہے کبھی سربس حجود ہو کر اس کی بارگاہ میں بھی منا جات کریں اس کی بارگاہ میں بھی التجاہ کریں کہ اگر کچھ آپ کے پاس نہیں ہے تو اس سے مانگیں جو دینے والی ذات ہیں اور پھر ایک یہ بھی ہو گیا ہے ہماری سوسائیٹی میں کہ اگر ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے سب راضی ہیں وہ اگلا بندے سے امکان ہوتا ہے کہ یہ پھر کچھ مانگے گا تو لہٰذا اس سے چھپانا بھی ہے اس سے چھپانا بھی ہے تو لہٰذا یہ غلط روایات ہیں ہماری جو ہمارے اندر رائج ہوتی چلی جا رہی ہیں تو ہمیں نعمت کا اظہار آپ کسی کے سامنے تھوڑا کریں کسی کے سامنے کم کریں حکمتاں کسی سے رب کے سامنے تو مکمل کریں کسی کے سامنے بتانا ہو کسی کے سامنے نہیں بتانا وہ بے شک کریں لیکن دل کو وہ اللہ کے حضور شکر گزار رکھیں اور زبان پر شکوے شکایتیں نہ کریں یہ آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور پھر صحت کے حوالے سے بھی اسی طرح کوئی ہم سے پوچھتا ہے سنائیں کیسے ہیں بس جی مر گئے کھپ گئے وہ سر میں درد ہے وہ بیماری ہے وہ فلان تکلیف ہے اور حضرت ایوب علیہ السلام جب اتنے سو سال ہو گئے بیماری کو تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ اللہ کے حضور دعا کیوں نہیں کرتے کہ آپ کو صحت عطا کرے تو عرض کی کہ آپ فرمایا کہ میں اس کے حضور اپنی بیماری کو پیش کروں جس نے صحت کے ساتھ مجھے کئی سو سال کی زندگی عطا فرمائی اب اگر ایک سو سال بیماری کا آ گیا ہے تو اس کے حضور شکوا کروں تو یہ لہٰذا شکر انبیاء کی راہ ہے شکر اولیاء اور صوفیاء کی راہ ہے شکر سے ہی حیمتیں بڑھتی ہیں شکر سے یہ اللہ کا قرب ملتا ہے شکر کو اپنائیے اپنے لفظوں میں بھی اپنے عمل میں بھی اپنے کردار میں بھی یہی اسلامی اقدار کا حصہ ہے اور اسی میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اپنی معرفت اور اپنا قرب رکھا ہے کیا کہنے سبحان اللہ